بسم اللہ الرحمن الرحیم عید کے موقع پہ سوئیاں پکانا یہ کیا سنت ہے شریعت کا حکم ہے کیا مسئلہ ہے بہت اہم اور باریکی کے ساتھ یہ مسئلہ آپ کا حل کروں گا جیسا کہ اصلاح الرسوم میں صفحہ نمبر 135 پہ تفصیلات موجود ہیں اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ایک اصول سمجھ لیجئے شریعت میں کیا ہے وہ اصول حضرت عائسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں یہ حدیث بخاری شریف میں مسلم شریف میں اور دگر کتابوں میں بھی موجود ہے اس میں ایک بہت بڑا اصول بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی دین کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے کچھ کہتا ہے اور وہ اس کی بات دین میں شریعت میں موجود نہیں ہے تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اس کی بات رد کر دی جائے گی اور یاد رکھئے دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین میں ہر نئی بات پیدا کرنا یہ بدعت ہے یہ گمراہی ہے اور گمراہی آپ کو جہنم تک لے جائے گی گمراہی جہنم کا راستہ ہے اسی لیے اب سمجھئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں سیوئیاں پکانا خاص طور سے یہ سمجھنا کہ عید کے موقع پہ سیوئیاں پکانا سنت ہے اچھا اس میں ایک چیز اور بتا دیتا ہوں بیچ میں درمیان آپ کو وہ یہ ہے کہ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ عید کے موقع پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سیوئیاں پکائی تھی اسی لیے ہم بھی پکائیں گے سنت ہے یہ صحابی رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا عمل ہے لہذا ہم بھی پکائیں گے یاد رکھئے گا اس بات کی کوئی بنیاد نہیں ہے من گھڑت ہے کسی بھی روایت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں نہ صحیح روایت میں ہے نہ ضعیف روایت میں پتہ چلا کہ یہ بات ہی من گھڑت ہے ٹھیک ہے اس کا ازالہ بہت ضروری تھا اب آئیے اصل پوئنٹ کی طرف سیوئیاں پکانا آپ عام حالت میں پکا سکتے ہیں جب چائیں گے تب پکا کر کھا سکتے ہیں عید میں بھی پکا سکتے ہیں کسی بھی موقع پر پکا سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے جائز ہے لیکن عید کے موقع پر یہ سمجھ کر پکانا میں آپ کی نیت کو درست کرانا چاہتا ہوں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ سیوئیاں پکانا چھوڑ دیجئے سیوئیاں پکانا آپ کے لئے حرام ہو گیا گناہ ہو گیا یہ نہیں میں آپ سے آپ کی نیت کو درست کرا کے اس کام کو کرانا چاہتا ہوں جس میں آپ لگے ہوئے ہیں لیکن نیت درست ہو جائے آپ کا ارادہ درست ہو جائے پھر آپ وہ کام کریں تب آپ کے لئے جائز ہوگا ورنہ وہ کام آپ کے لئے جہنم کا راستہ بن جائے گا اسی لئے نیت درست کرانا بہت ضروری ہے اسی لئے اگر آپ یہ سمجھ کر آپ جو ہے پکاتے ہیں سیوئیاں کے سنت ہے شریعت کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکایا کرتے تھے صحابہ پکایا کرتے تھے اور میں اس کو پکاؤں گی یا پکاؤں گا یہ کر کے آپ پکا رہے ہیں سیدھا حرام ناجائز گناہ کیوں شریعت میں نئی بات آپ ایجاد کر رہے ہیں شریعت میں ایسی بات آپ داخل کر رہے ہیں جو شریعت میں نہیں ہے اسی لئے آپ کی بات رد کرتی جائے گی اور آپ کا ٹھکانہ جہنم کی طرف بن جائے گا آپ جہنم کے راستے پہ چلے جائیں گے اسی لئے یہ کام سیدھا سیدھا ناجائز اور حرام ہو جائے گا لیکن اگر آپ یہ سمجھ کر پکاتے ہیں کہ سیوئیاں میٹھی چیز ہے عید کے موقع پر میٹھی چیز کھاتے ہیں میں پکا دیتا ہوں یہ عام طور پر پکاتے ہیں میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا میں اس کو سنت نہیں سمجھتا میں اس کو شریعت کا حکم نہیں سمجھتا بس پکا دیتا ہوں لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہوں رشتے داروں میں خیص و اقاری میں تقسیم کر دیتا ہوں اس لئے پکا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ سوچ اس نیت کے اعتبار سے آپ پکا سکتے ہیں یہ نیت کر کے کوئی بات نہیں لیکن آپ سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کبھی کبھی سیوئیاں پکانا عید میں چھوڑ دیجئے نہیں پکائیے تاکہ آپ کے ذریعہ بھی کچھ لوگوں کو پتا چلے کہ سیوئیاں پکانا واجب اور فرض نہیں ہے سنت نہیں ہے آپ کے ذریعہ ان کو علم ہو سکے اور آپ بھی عمل کے ذریعہ لوگوں کو بتا سکیں کہ سیوئیاں پکانے کی شرعی حیثیت کیا ہے عید کے موقع پہ اس لئے اس کا جاننا آپ کے لئے بہت ضروری تھا میں نے پوری تفصیل کے ساتھ صحیح مسئلہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں